اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصب ایڈوائزر کی جانب سے خوش آمدید آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسا پاورفل عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں نے شہبان کے مہینے کے اندر یہ عمل تین دن کرنا ہے اور یہ عمل شادی کا ہے شادی کے لیے خاص عمل شہبان میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ وتعالی جن بہنوں کی اور بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی اور رشتے نہیں آ رہے گھر میں آپ کی گھر میں بندش ہو گئی ہے رشتے نہیں آتے جو آتے ہیں وہ بہت مشکل سے آتے ہیں اور وہ لوگ منع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ مایوسی ہو جاتی ہے اور میری بہن بیٹیوں کی اور بھائیوں کی عمرے گزر رہی ہیں کافی عرصہ انتظار کرا سال پہ سال گزر رہے ہیں لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا جس کی وجہ سے آج میری بہنیں اور بیٹیاں بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی چیز کا اور اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا رشتہ آئے گا تو شادی ہو جائے گی کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے ان کی منگنیاں ہو گئی ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بہن کی شادی ہوگی تو میں شادی کرو گا کیونکہ ان کی بہنوں کی عمرے گزر رہی ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ خود شادی کر لیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے میری بہن کی شادی ہو جائے پھر میں اس کے بعد خود شادی کرو گا ایسے بہت سے بھائی یہ سوچتے ہیں تو ناظرین آج ہم اپنے ناظرین کے لئے ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ وتعالی اس کے کرنے سے اللہ تعالی کے حکم سے بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آئے گا اور بہت اچھی جگہ رشتہ تیہ پا جائے گا یقین جانئے غیب سے اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے گا شہبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے لیکن آپ کو طریقہ آنا چاہیے مانگنے کا کہ کس طرح آپ لوگوں نے اللہ سے مانگنا ہے آپ لوگوں نے اگر شہبان کے مہینے کے اندر صرف تین دن یہ عمل کر لیا شادی کے لئے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تعالی کے حکم سے آپ کا رشتہ شہبان کے مہینے کے اندر ہی تیہ پا جائے گا عمل کی طرف چلتے ہیں عمل بتانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے مصب ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ اچھے اچھے وظائف اور دعائیں آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے بروقت مل سکے آئیے ناظرین عمل کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں نے شہبان کے مہینے کے اندر آپ لوگوں نے نماز عشاء کے بعد اول آخر ایک ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے گیارہ صبح اور تین دن پڑھنا ہے شہبان کے مہینے کے اندر صرف تین دن ہی عمل کرنا ہے دوسرے دن بھی نماز عشاء کے بعد اول آخر ایک اکبار درود ابراہیمی پھر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ گیارہ سو بار پڑھنا ہے پھر تیسرے دن بھی یہی عمل کرنا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے حکم سے آپ کا غیب سے ایسی جگہ سے رشتہ آئے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ لوگوں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب بات پکی ہوئی اور کب شادی ہو گئی آپ لوگ کر کے دیکھیں استغفار پڑھنے سے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سب حل ہو جاتے ہیں چاہے روزی کا مسئلہ ہو اولاد کا مسئلہ ہو شادی کی بندش ہو کسی نکالہ جادو کروا دیا ہو کسی بھی قسم کی حاجت ہو پہاڑوں جیسا کرزہ ہو کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی پریشانی ہو انشاءاللہ تعالی شابان کے مہینے کے اندر وہ آپ کی جو بھی جائز خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی اللہ تعالی کے حکم سے اور دعائیں آپ نے بہت کرنی ہے تینوں دن آپ نے اپنے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی میرے اوپر اگر کسی نے بندش کروا دی ہے رشتے کے حوالے سے تو اس کو ختم کر دے شابان کی برکت شابان کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ تعالی کے حکم سے آپ لوگ یقین کامل کے ساتھ ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں خود دیکھئے گا آپ کا مسئلہ کیسے اللہ تعالی حل فرمائے گا آپ لوگوں کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوگی شادی ہم نے بہت سے وظیفے پڑھ لیا دعائیں کر لی لیکن ہماری شادی نہیں ہوگی اب ہماری قسمتوں میں شادی نہیں لکھی ہوئی تو میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کرتا ہو کہ آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا مایوس ہی کفر ہے آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں کیونکہ اللہ کو دعائیں پسند ہیں کسی کو اللہ جلدی دے دیتا ہے کسی کو دیر میں دیتا ہے لیکن دیتا ضرور ہے وہ انشاءاللہ شہبان کے مہینے کے اندر کن فرمائے گا اور میری بہن بیٹی یا طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے انشاءاللہ اس کی بہت اچھی جگہ شادی ہو جائے گی ٹھیکے ناظرین آپ لوگوں کو مصب ایڈوائزر کے وظائف اور دعائیں اچھی لگتی ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹز دیں کوئی بھی سوال ہو وظیفہ سمجھ میں نہ آئے آپ ہم سے پوچھیں ہم اس کا جواب دیں گے مصب ایڈوائزر کو اجازت دیجئے اللہ نگبان